ہیلو دوستو دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ انڈین ایرمی زوائن کیسے کریں انڈین ایرمی کی تیاری کیسے کریں انڈین ایرمی کے فارم کو آلائن کیسے کرانے کے لیے ہمارے پاس کیا کیا یوگتہ ہونی چاہیے فیجکل ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے انڈین ایرمی میں انڈین ایرمی کی چین پر کریا کیسے ہوتی ہے جیسے کی فیجکل ٹیسٹ میڈیکل ٹیسٹ اور لکھت پریچھائیں میں کتنے انک گئے ہیں کیوں چین آتے ہیں اور بھارتی سینہ میں جو آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کی سیلری کتنے ملنے والی ہیں ان سب کے بارے میں پورے ڈیٹیلز میں اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں تو دوستو اگر آپ انڈین ایرمی زوائن کرنے والے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہیل فل ہونے والا ہے تو ویڈیو کو انتق بنے رہے ہیں تو دوستو سواغت ہے ہمارے یوٹیوب چینل کریئر فوکس 2.0 میں دوستو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو بسم سب سے ادھیک سینہ بھارتی کے لیے بھارتی یو آو میں ہی روچی ہوتی ہے اور سبھی بھارتی یو آو کی پہلی پسند ہوتی ہے کہ وہ انڈین آرمی میں نوکری کر کے دیش کی سیوہ کرے اور اپنے دیش سے سب سے ادھیک اجت والی نوکری بھارتی سینہ کو ہی مانی جاتی ہے پورے بھارت میں جتنی اجت ایک جوان کو دی جاتی ہے اتنی اجت بڑے بڑے ادھیکاریوں کو بھی نہیں دی جاتی ہے اس کا ایک ہی وجہ ہے کہ بھارتی لوگ سینہ کے جوانوں کی قربانی سے اچھی طرح سے پرچیت ہیں تو اس وجہ سے سینہ کو جوانوں کو اتنی اجت ملتی ہے تو دوستو اگر آپ بھی انڈین آرمی جوان کرنا چاہتے ہیں اپنے دیش کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ انڈین آرمی جوان کر سکتے ہیں تو آئیے بات کرتے ہیں کہ انڈین آرمی جوان کیسے کریں تو پہلے سب سے پہلا ہمارا جو آتا ہے کہ آپ انڈین آرمی فارم کو آلائن اپلائی کریں اگر آپ بھارتی سینہ میں بھرتی ہونا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ بھارتی سینہ کی ساریرک مابدنڈ کو پورا کرتے ہو کیونکہ بھارتی سینہ میں بھرتی ہونے کے لئے امیدوار کا مانسک کے سانس ساتھ ساریرک روپ سے سوست ہونا بھی انیوارے ہے ان نوکریوں کی طلعہ میں بھارتی سینہ کی نوکری میں فیزکل ٹیسٹ ادھیک ہوتا ہے اگر آپ بھارتی سینہ میں نوکری پر آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری ہونی چاہیے تو اس کی پوری جانکاری آپ اس ویڈیو کے مادہم سے جان جائیں گے تو آئیے بات کر لیتے ہیں کہ انڈین آرمی کے لئے آپ کے پاس سیچھکی یوگتہ کیا ہونی چاہیے یعنی کہ فیزکل ٹیوائرمنٹ آپ کو کیا کیا ہونی چاہیے بھارتی سینہ بھرتی ہونے کے لئے امیدوار کو آپ برہویں یا دسویں پاس ہونا نوار ہے آپ کی عمر بھارتی سینہ میں آبیدن کے لئے امیدوار کی نیمتم عمر پہلے تو ساڑھے سترہ ورس سے اکیس ورس تھا لیکن اب اٹھرہ سے اکیس کر دیا گیا ہے سینہ کی پت کے لئے یہ عمر ہے انہ پتوں کے لئے آپ تیس ورس آپ کا نوار کیا گیا ہے تو آئیے بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے پاس ساری ریگ کی یوگتہ کیا ہونی چاہیے آپ کی لمبائی ایک سو ستر سنٹی میٹر ہونی چاہیے آپ کا وزن پچاس کلو ہونا چاہیے اور آپ کی آنکھیں دم سوست ہونی چاہیے یعنی کی سکس بائی سکس ہونی چاہیے امیدوار کے سریر میں کسی بھی پرکار کا فیکسر نہیں ہونا چاہیے یہ بہی بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹ ہے کی یادی آپ کا آپریشن ہوا ہے یا پھر آپ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے یا کچھ بھی فیکسر ہوا ہے آپ کی سرین میں تو آپ انڈین آرمی میں میڈیکل میں آپ چھاڑ دیے جائیں گے تو آئیے بات کرتے ہیں کہ انڈین آرمی کے لیے آپ اپلائی کیسے کریں آپ بھارتی سینہ کے لیے آویدن کرنے کے سب سے پہلے آپ انڈین آرمی بیپ سائٹ پہ جائیں اور وہاں سے آپ فارم کو آپ نے آلائن کر دیں فارم کو آلائن کرنے کے بعد سب سے پہلے پرکریہ جو آتی ہے چین پرکریہ انڈین آرمی کی وہ ہے فیجکل ٹیسٹ فیجکل ٹیسٹ بھارتی سینہ بھارتی سینہ میں بھارتی ہونے کے لیے آویدن کے کرنے کے بعد سب سے پہلے امیدواروں کو فیجکل ٹیسٹ لیا جاتا ہے جس میں امیدواروں کے لمبی کود اونچی کود دوڑ آج کئی ٹیسٹ لیے جاتے ہیں وہ سب ہی ٹیسٹ کے الگ الگ نمبر آپ کو دیے جاتے ہیں امیدوار جس ٹیسٹ میں جیسا پردرسن کرتا ہے اس کے اتنے ہی نمبر جھوڑ دے جاتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ فیجکل ٹیسٹ میں اچھا کریں تاکہ آپ کو آگے آکے کوئی دکھر نہ ہوں اور آپ ایک اچھے پوسٹ پہ نوکری آپ کو ملے امیدوار کو سورہ سو میٹر کی دوڑ پانچ منٹ میں پوری کرنی ہوتی ہے تو آئیے دوسری بات کر لیتے ہیں کہ جیدی آپ فیجکل میں پاس ہو جاتے ہیں تو آپ کا سیکنڈ جو آتا ہے وہ ہے میڈیکل ٹیسٹ فیجکل ٹیسٹ میں اترڑ ہوئے امیدواروں کو اگلے چرن میں میڈیکل ٹیسٹ کے لیے چنا جاتا ہے جس میں امیدواروں کی آنکھیں کی مکھتے ہیں آپ کی آنکھیں جانچ کی جاتی ہیں یہاں پر سانتھی سانتھ آپ کے کان حواظ سننے کے لیے آپ سن پاتے ہیں یا نہیں آپ کے خون کی گروپ کو چیک کیا جاتا ہے بلڈ گروپ آپ کا چیک کیا جاتا ہے اور کئی جاتے ہیں کی جاتی ہیں اگر امیدوار کے سریعے میں کسی پرکار کا فیکچر ہوا ہے تو امیدوار بھارتی سے نمیں بھرتی نہیں ہو سکتا میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ یدی آپ کے آپریشن ہوا ہے یا پھر آپ کی ہڈی کئی سے ٹوٹ گئی ہے کبھی بھی ٹوٹی ہوئی ہے تو آپ میڈیکلز میں آپ وہاں پہ چھاڑ دیے جائیں گے تو آئیے بات کر لیتے ہیں کہ تیسری نمبر پہ جو ہمارا آتا ہے وہ ہے لکھیت پر اچھا یہ بھارتی سے نا بھرتی ہونے کا انتیم چرڑ ہوتا ہے دونوں چرڑوں میں امیدوار کو لکھیت پر اچھا لی جاتی ہے یہ سو ماس کا ایک پیپر آپ کو دیا جاتا ہے جسے آپ کو ایک گھنٹے سمیں دیا جاتا ہے اس میں آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے تو دوستو تو اگر آپ ان سبھی تینی پرچھاؤں کو آپ پاس کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے مارس مار کے حساب سے آپ کی میرٹ بنایا جاتی ہے جس میں آپ بھارتی سینہ میں آپ کی چین ہوتی ہے تو آپ اس کے بعد آپ کا جوائننگ لیٹر آتا ہے اور آپ انڈیا نائرمی کو جا کے جوائن کر سکتے ہیں تو آئیے بات کر لیتے ہیں کہ بھارتی سینہ کی جوان کی منتھلی پیمنٹ کتنی ہوتی ہے جو بھی امیدوار بھارتی سینہ کے لیے جوائن ہونا چاہتا ہے اس کے منع میں خیال ضرور آتا ہے کہ انڈیا نائرمی میں پیمنٹ کتنی ملتی ہے شروع میں تو آئیے بات کر لیتے ہیں پیمنٹ کی بھارتی سینہ کے ماسی قویتن اسٹارٹنگ میں آپ کو بیس ہزار دو سو سے آپ کی سٹارٹنگ ہوتی ہے اور آپ کے ایکسپیرینس کے حساب سے یہ پیمنٹ آپ کو بڑھتی رہتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس پوسٹ پہ ہیں آپ نے اپنے کیسے کس پوسٹ پہ آپ ہیں تو دوستو یہ اتھی جانکاری کی انڈیا نائرمی کیسے بنے اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے آئی ہوپ یہ بیڈیو آپ کو اچھا لگا ہو یادی بیڈیو سے ریلیٹیڈ آپ کے منھ میں کوئی کیسٹن ہے تو کمنٹ کر کے پوسٹ سکتے ہیں دوستو یادی یہ بیڈیو آپ کو ہیلپ لگا ہو اچھا لگا ہو تو بیڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تھینکیو فور واشنگ دس ویڈیو گائز جائے ہیں